ہماری کرونا کی یہ سچوئیشن ہے تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ تو پھر بھی کھلے آسمان میں لوگ ہیں آپ لوگ ایک ہال میں پندرہ سو بچوں کو بٹھائیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی کرونا ہوتا ہے کیا اس باقی چودہ سو بچوں کی ذمہ داری کو ہی لینے کو تیار ہے نہیں ہم لوگ کی پہلی بات گورنمنٹ اگر کچھ کر سکتی ہے تو وہ اکٹوبر نیمبر کی سیریز میں کر چکی ہوتی کرونا کے سیکنڈ ویف تب بھی سپائک میں تھی اور ہم میں سے بہت ایسے سٹوئنٹس ہیں جنہوں نے پیپرز دی ہیں ان کو پیپرز کے درمیان میں کرونا کی سینٹر سے سی آئی کی سینٹر سے کرونا لگائے تو گورنمنٹ نے جب اس میں کچھ نہیں کیا تب تو پھر بھی کیسز دو ہزار پہ تھے آج تو کیسز پانچہ ہزار سے زیادہ اوپر ٹچ کر گئے ہیں اور اگر لوگ ڈاؤن میں بھی یہ صورتحال ہیں کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا ہوئے پھر بھی آپ کے کیسز دن بر دن ہزار ہزار سے اوپر جا رہے ہیں تو آپ لوگ مجھے اس کا جواب دے دیں کہ آپ لوگ کس طرح آپ لوگ آگے ہماری لئے اس صورتحال کو صحیح بنائیں گے آپ پہلے ایک چیز دے سکتے ہیں کہ آپ ادھر خود موجود ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کس طرح ماس کی پابندی ساری کر رہی ہیں اب ایک چیز ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں تو کر دی سیئے یہ فکولز بند کر دی ہے ہمارے سب کچھ ہر جگہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ایونٹس ہو رہی ہیں جبکہ ان کے لاف لاؤڈاون کے اندر کتنے کانسٹس ہوئے ہیں اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میں پاس وہ سارے پروس موجود ہیں اب اس کے اوپر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایک پورے سال کے اندر ٹوٹل ایک مہینہ بچے فکول جا پائیں ہیں اور ساری آن لائن کلاسز ہوئی ہیں تو اس کے اندر کس طرح پڑھ سکتے ہیں آدھے سے زیادہ کولز ایسے ہیں جو آن لائن کلاسز بھی سہی طرح نہیں پروائیڈ کرے اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جا کے یہ بچے جا کے سی آئی ایس دیں تو یہ ایک ہماری ڈیمانڈ ہے کہ سی آئی ایس کو اس سال کینسل کیا جائے کیسیز آ رہے ہیں اور اس کے باوجود نہیں کینسل کر رہے ہیں نیوزیلینڈ میں زیرو کیسیز ہیں لیکن نیوزیلینڈ جیسے ملک میں منٹل ہیلتھ کے ترجیح دی جاتی ہے یہاں پہ منٹل ہیلتھ تک کو کوئی ترجیح نہیں دی جاری اور یہاں پہ پیپرز نہیں کیسل کر رہے ہیں کیونٹ